اچانک بیٹھے بٹھائے ترکی نے اپنا نام تبدیل کیوں کر لیا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانے کی کوشش کریں گے دوستو انکرا کی طرف سے ملک کا نام تبدیل کرنے کی درخواست منظور کیے جانے کے بعد ترکی اب اقوام متحدہ میں اپنے نئے نام ترکیہ سے پہچانا جائے گا متدد عالمی ادارے اور تنظیموں کو بھی ترکی کا نام تبدیل کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے نام تبدیل کرنے کا یہ فیصلہ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان کی طرف سے ملک کو نئے پہچان دینے کی مہم کا حصہ ہے صدر رجب طیب اردغان نے گزشتہ سال دسمبر میں کہا تھا کہ ترکیہ عوام ثقافت تحزیب اور اقتدار کی مکمل اور درست اکاسی کرتا ہے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ جیسے ہی روان ہفتے یہ درخواست مصول ہوئی تو یہ تبدیل کر دی گئی تھی یعنی کہ ترکی کا نام چینج کر کے ترکیہ رکھ دیا گیا تھا ترکی کے عوام کی اکثریت پہلے ہی اپنے ملک کو ترکیہ بکارتے ہیں لیکن اس کے باوجود انگریزی میں استعمال کیا جانے والا نام ترکی ملک کے اندر بھی وسیع طور پر استعمال کیا جاتا تھا سرکاری حبر ساتھ دارے ٹی آٹی نے ایک زشتہ سال صدر کی اعلان کے ساتھ ہی اسے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا اور اس کی وجہات بیان کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ ترکی کے نام کا ایک پرندہ ہے جسے ہم اپنی زبان میں ترکی بھی کہتی ہیں یعنی کہ اردو میں ترکی ترکی ایسا کچھ کہتے ہیں اور اس پرندے کو حسوسی طور پر مسیحی فرقے کے لوگ کرسمس، نیوئیر پر اور بھی بہت سے دنوں کے اوپر یہ بہت احتسام سے کھاتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ نشاندہی بھی کی گئی کہ انگریزی زبان کی کیمرش ڈکشنری میں ترکی کے لفظ کے جو مطلب بیان کیے گئے ہیں ان کے مطابق ترکی کسی احمد یا بےوکوف شخص کو کہا جاتا ہے یا کسی ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جو بری طرح نقام ہو گئی ہو صدر اردگان کشیدہ تلقات کے بعد بھی سعودی عرب کے پہلے دورے سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں ترکی کی پہچان بدلنے کی مہم کے تحت ترکی میں تیار کردہ تمام چیزوں پر میڈ ان ترکیہ لکھا جائے گا اور اسی برس جنوری میں سیاحت کو فروغ دینے کی ایک اشتیاری مہم شروع کی گئی جس میں ہیلو ترکیہ استعمال کیا گیا تھا اس اقدام پر سوشل میڈیا پر ملہ جلہ ردی عمل سامنے آیا ہے حکومت کی طرف سے اس کو زور و شور سے عمل کیا جا رہا ہے لیکن کچھ لوگوں کا حیال ہے کہ عام انتہابات سے ایک سال قبل ملک کو در پیش شدید اقتصادی بہران سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک بے مقصد کاری گری کی کوشش ہے ملکوں کی طرف سے اپنا نام تبدیل کرنے کا فیصلہ کوئی نئی بات نہیں ہے سان دوہزر بیس میں نیدر لین نے اپنا نام ہالینڈ استعمال کرنا بند کر دیا تھا اس سے قبل میسیڈونیا نے بھی اپنا نام بدل کر شمالی میسیڈونیا رکھ لیا تھا جن کی وجہ سے یونان سے سیاسی تنازہ تھا اور سویزر لینڈ نے سن دوہزر اٹھارہ میں اپنا نام سواتینی رکھ لیا تھا اگر مزید ماضی میں چلے جائیں تو ایران کے لیے فارس کا لفظ استعمال ہوتا تھا سیام اب تھائی لینڈ اور رووٹ میشا اب زماوے بن چکا ہے دوستو اگر آپ کو ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا پسند ہیں تو انفوائز کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی انفرمیٹی ویڈیوز ملتے رہیں میں ملتا ہوں آپ کو ایک نئی ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ تب تک خدا حافظ